اسلام علیکم میرا نام اسفرد انساری ہے میں جھرکن کے رہنے والا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ جو بہار سے پیسے آتے ہیں ان کے طرف سے یعنی چپاکل کنوان کے لیے تو اس کا جو ایجنٹ ہوتے ہیں کچھ پیسے لیتے ہیں کچھ رشوت لیتے ہیں تو کیا اس کو لینا جائج ہے اور ہم کو دینا جائج ہے یہ ہمارے انساری بھائی ہیں بیہار سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ باہر سے کچھ پیسے آتے ہیں کنوان وغیرہ خودوانے کے لیے تو وہ لوگ رشوت لیتے ہیں تو ان کو رشوت دے سکتے ہیں کی نہیں بھائی صاحب کی مراج شاید یہ ہے کہ عرب ممالک سے یا کہیں سے کچھ پیسے آتے ہیں وہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں صدقے جاریہ کے طور پر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کہیں پہ پانی پینے کے لیے کنوان خودوا دیجئے یا کہیں نہ لگواجیے کیونکہ کسی کے لیے پانی کا انتظام کرنا یہ بہت بڑا کار سواب ہے صحیح بغاری کے حدیث ہے کہ ایک عورت نے تو کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی بخشش کرتی وہ جنت میں شلی گئی تو اگر پیاسے انسانوں کے لیے پانی کا کوئی بندوبست کرے تو یہ بہت ہی کار سواب ہے اس لئے بہت سارے اہل سروت حضرات جن کو اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے دولت دی ہے وہ اس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ پانی کی تکلیف ہے وہ پانی کا بندوبست کرتے ہیں تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے شاید عرب ممالک مراد ہیں یا کہیں سے بھی پیسہ آتا ہو کوئیں وغیرہ کے لیے تو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اب ایجنٹ کی کیا انویت ہے یہ واضح نہیں ہے سوال میں اگر ان کی مراد ایسا ایجنٹ ہے جس کو آپ پیسے دیں تو وہ اس کے عوض میں کہیں سے کسی ایسے آدمی کو پکڑے گا جس کے پاس کہیں سے پیسہ آیا ہوا ہے وہاں خودوانے کے لیے نہ لگوانے کے لیے تو وہ یہاں پہ آ کے وہ کام کرا دے گا تو جو ایجنٹ ہے وہ اس کا پیسہ لے گا کہ وہ کام یہاں پہ کرا دے گا یہ ایک شکل ہو سکتی ہے یا یہ کہے کہ براہ راست جس کے ہاتھ میں تہاؤن ہے پیسہ آیا ہوا ہے وہ ادھر سے تو پیسہ لے کر آیا ہے لیکن آپ کے یہاں کسی جگہ پہ وہ نہ لگوا رہا کواں خودوانے کے لیے تو وہاں کے لوگوں سے بھی پیسہ لے رہا ہے حالانکہ وہ سب کام کرنے کا پیسہ اس کو مل چکا ہے تو دیکھیں کوئی بھی شکل ہو یہ غلط ہے ایک آدمی نے کواں خودوانے کا یہ سب کرنے کا پورا پیسہ دے رکھا ہے تو اگر کہیں پہ ضرورت ہے تو وہ پیسہ اس جگہ استعمال ہونا چاہیے اور اس کام کے لیے کسی اور سے پیسہ طلب نہیں کرنا چاہیے اگر کسی علاقے کے لوگ مستحق ہے کہ وہاں پہ کواں خودوا دیا جائے وہاں پہ نہ لگوا دیا جائے اور آپ کے پاس رقم میں کسی متبرن نے آپ کو دے رکھا پیسہ اسی کام کے لیے تو پھر وہ کام آپ کو کر دینا چاہیے اور کسی تیسرے آدمی کو اس میں کوئی حصہ نہیں مانگنا چاہیے اب کسی آدمی نے اگر اپنی خدمت دیئے کوئی محنت صرف کیے اس کا عوض مانتا ہے مثال کے طور پر یہ کہ کسی گاؤں والوں کو ضرورت تھی کواں خودوا نہیں کی اس بندے کو پکڑا جس کے پاس یہ سب معلومات ہوتی ہے اور کہا کہ جائیے اور رہنمائی کر دیجئے کہ یہاں پہ وہ کواں خودوا دیں تو اگر وہ وقت نکال کے گیا ہے کسی کو بتایا ہے اور بتانے پہ وہ لوگ آئے ہیں تو چلو اپنے جو ہے جو تھوڑا سا دور دور کیا ہے اس کا ایک مناسب رقم دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن باقادہ کمیشن کے طور پر اچھی خاصی رقم حصول کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ وہ جتنی رقم مانگ رہا ہے رہنمائی کرنے کی وجہ سے تو یہ رقم بھی اس کو گاؤں والوں سے ان سے نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ رقم بھی ان لوگوں سے لینا چاہیے جو یہ نہ لگوا رہے ہیں یا کواں خودوا رہے ہیں کیونکہ جس نے بھی ڈونیٹ کیا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ فری میں لگ جائے اور اس علاقی کے لوگوں کو پیسہ نہ پی کرنا پڑے تو جو لگوانا چاہتا ہے جس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے پیسہ لیا کسی سے اور اس عہد پر پیسہ لیا ہے کہ ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے آپ کی طرف سے خودوا دیں گے آپ کی طرف سے نہ لگوا دیں گے تو اس آدمی کو پیمنٹ کرنا چاہیے اگر بیچ میں کوئی شخص رہنما ہے تو اس کو پیسہ اس آدمی کو دینا چاہیے جس نے ذمہ داری لیا یا تو اپنے جیب سے دینا چاہیے یا جو متبررے اس سے بات کرنا چاہیے کہ آپ کا اتنا پیسہ جائے گا کماں خودوانے میں اور ایک بندہ جو جگہ کی رہنمائی کرے گا اس کو بھی اتنا دینا پڑے گا تو یہ اس کو بتا دی متبررے کو وہ اس کو الگ سے دے دے گا کوئی کا الگ سے دے دے گا اس سے آپ نہیں بات کرتے تو اپنی جیب سے دے جی آپ کام کے لیے نکلیں تو دیں جی لیکن کوئی بھی ایماؤنٹ اگر کسی نے دے دیا ہے کسی کام کے لیے تو اس میں سے تو مائنس بلکل نہیں کر سکتے اس میں سے قطعی مائنس نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ اچھا خاصا پیسہ لگے آتے ہیں اور آدھا ادھر ادھر لگا دیتے ہیں یعنی مستحق تک پہنچنے سے پہلے وہ پیسہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے پیسہ لانے والوں کی یہ حیثیت وکیل کی ہوتی ہے یعنی جو متبرے ہیں ان کے یہ وکیل ہیں تو جو متبرے ہیں وہ ان کو الگ سے پیسہ دیتا ہوگا جہاں تک میرا گمان ان کو باقعدہ پیسہ دیتا ہوگا اور اگر اس نے پیسہ نہیں دیا تو آپ انکار کر دیجئے آپ کہیں ہم فری میں کام نہیں کریں گے آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ سب کے لیے کنوہ کھدواتے پھریں اگر کوئی ہائر کر رہا آپ کو آپ کو خود پکڑنا ہے بولا کہ ہم کو کنوہ کھدوانہ ہے اور آپ جا کے کروا دیجئے تو آپ قیمت مانگئے نا اپنے محنت کی آپ کہیے کہ کنوہ کھدوانے میں اتنا لگے گا اس کے پیچھے میں جو دور دھوک کروں گا میرا اتنا لگے گا ایک تیسرا بندہ رہنمائی کرے گا اس کا اتنا لگے گا پورا خرچ اس کو بتا دیجئے اب وہ جو کنوہ کھدوانے والا وہ کیا کرے گا خونہ کھدوانے کا ایک آلک پیسہ دے دے گا آپ کی کیمت آلک دے دے گا کوئی تیسرا ہے تو اس کا آلک دے دے گا لیکن آپ یہ سب کچھ نہ کریں اس نے خونہ کھدوانے کا پیسہ لیا اس کو بعد میں بل بیٹھ کے کھائیں تھوڑا پیسہ وہاں لگا دیں باقی بیٹھ کے کھائیں باقی گاؤں والوں سے حصول کریں یہ بہت بڑی خیانت ہے اس کا جواز کسی کے لیے قطع نہیں ہے ایک متبرنے نے کوئی رقم دی ہے کسی کام کے لیے وہ پوری رقم پوری رقم صرف اس کام میں لگنی چاہیے مثلاً مسجد بنانے کا پیسہ کسی نے دیا ہے تو اس کا پورا پیسہ اسی مسجد میں لگنا چاہیے اگر آپ کوئی اور خدمت فراہم کر رہے ہیں یا کسی کو ہائر کر رہے ہیں کسی اور کام کے لیے اس کے خرچے آپ الگ سے وصول کیجئے مسجد کے لوازمات میں جو آتا ہے اس کے پیچھے جو خرچہ ہے وہاں پہ آپ اس کو لگائیے لیکن یہ کہ ایک آدمی صرف ایسے رہنمائی کر رہا ہے کوئی دلالی کر رہا ہے کوئی ایجنٹ ہے ایسے لوگوں کو اس رقم میں اسے نہیں دینا چاہیے ایسے لوگوں کو کہاں سے دینا چاہیے یا تو جو شخص یہ نیک کام کر رہا ہے پیسے کسی سے لاکے کروا رہا ہے وہ اپنی جیب سے دے یا تو اپنی جیب سے دے یا متمرے سے وصول کرے لیکن یہ ہے کہ کسی علاقے کے لوگوں سے وصول کر لینا تو یہ غلط بات ہے وہاں سے ان لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے اس خرج کا بوجھ بیج میں اگر کوئی ایجنٹ ہے تو یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کا بوجھ گاؤں والوں پر نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں چونکہ انہوں نے خود یہ ذمہ دارے لیے کسی متبرے کے سامنے بات کیا یا کہا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے کرنا تو یہ سارے بوجھ ان کو اٹھانے چاہیے سارے خرچیں ان کو اٹھانے چاہیے نہ کی گاؤں والوں پر جو ہے یہ بوجھ ڈال دیا جائے تو بیچ میں پیسہ کھانے والوں کا جو رواج بڑھتا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے زکاة کا مال ہو یا عام صدقہ ہو عام تبروات ہو یہ بہت غلط صورتحال ہے کہ پیسہ چلتا ہے ایک مقدار میں لیکن اپنے مسئلوب تک پہنچتے پہنچتے وہ آدھا ہو جاتا ہے وہاں سارے لوگ مل بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے کسی بھی اللہ کے بندے نے نل لگوانے کے لیے یا کنوہ کھدوانے کے لیے جو پیسہ دیا پورا پیسہ وہیں پہ لگنا چاہیے اگر آپ کو اور اخراجات لگتے ہیں تو آپ اس کو بتائیے اور اس کا پیسہ الگ سے سامنے والا دے گا بلکہ مجھ سے کئی لوگوں نے بتایا ہے واللہ آلم بس سواب مجھے تو کئی لوگوں نے باہر کی خبر دیئے کہ باہر کے مشائق یا اہل سرط والے جب ایسے کسی کام کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو باقعدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ کام ہے جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور اس کے پیچے تمہاری جو محنت ہے کیا ہے وہ بتاو وہ الگ سے تم کو دے رہا ہوں تو باقعدہ بہت سارے لوگ یہ سراحت کرتی بھی دیتے ہیں کہ یہ پیسہ خالص مسجد کے لیے ہے اور اس کے پیچے اگر تمہاری کوئی دوڑ دوپے تو اس کے لیے یہ پیسہ ہے تو حساب آلگ رکھنا چاہیے وہاں سے یہ پیسہ نہیں لینا چاہیے بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ بیچ میں کوئی ایجنٹ ہے وہ پیسہ لے سکتا ہے کی نہیں تو دیکھیں اگر اس نے کوئی بھی کام کیا تو بہرحال اس کا تو حق ہے اس نے کام کیا ہے وہ پیسہ لے سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں یہ کہ وہ پیسہ لے سکتا ہے کی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پیسہ کون دے گا کہاں سے اس کو لینا چاہیے کس کو اس کو دینا چاہیے تو گاؤں والے یا عراقے والے ان کو ایک رپیہ بھی نہیں دینا چاہیے اس کو بلکہ یہ پیسہ پی کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کام کروا رہے ہیں جنہوں نے اپنے کندے پر یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم کہیں کنواں کھدوائیں گے ہم کہیں نل لگوائیں گے ہم کہیں مذہب بنوا دیں گے یہ سارا ٹینشن ان کا ہے ان لوگوں کو جھیلنا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو بلیک لشٹ کرنا چاہیے جو خیانت کرتے ہیں لوگوں سے چندہ لے کے راتے ہیں اس کو مل بیٹھ کے کھاتے ہیں اور ادھر ادھر مسرف میں لگاتے ہیں آدھا کھا جاتے ہیں اور ادھر سے چندہ لے کے آئیں گے آدھا کھا لیں گے اور آدھا مقامی لوگوں سے حصول کر کے کوئی ٹوٹا پھٹا کام کر کے چلتے بنیں گے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو بلیک لشٹ کرنا چاہیے اور عوام کے سامنے ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کوئی چندے نہ دے یہ لوگ خیانت کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے اور قوم کو بھی آگاہ کرنا چاہیے تو یہ وضحاتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہو گئی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں